ہیر ماسک ہم پیار کریں گے اور اس کے بیچ میں ہم ایڈ کر دیں گے ہاف انچ کے قریب انین کا پیس اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے ان تمام چیزوں کو بلینڈ کرنے کے بعد یہ ایک پیسٹ سا بن جائے گا اس کو ہم ایک بوٹل میں ایڈ کر لیں گے اور اپنے سکیلپ کے اوپر سپری کریں گے اگر آپ کے بال بہت زیادہ رف ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال سلکی سموتھ اور سٹریٹ رہے ہیں اور آپ کے بالوں کی گروس میں بھی اضافہ ہو تو اس پیہ کا استعمال آپ کو بہت زیادہ اچھے ریزرٹ دے گا اسلام علیکم ویلکم ٹی بیو ٹی وی نالیج آئی ہوپ یو آل ویل اور جی میرے تمام بہن بھائی جن کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کی گروس میں اضافہ چاہتے ہیں ان کی جو سکیلپ ہے وہ کافی زیادہ ہیر فال کی وجہ سے ڈیمیج ہو چکی ہے تو آپ اس پیہ کو لازمی اپنے سکیلپ پر اپلائے کریں تاکہ آپ کے بالوں کا گرنا جو ہے وہ بھی بند ہو آپ کے بالوں کی جو ڈرائنس ہے وہ بھی ختم ہو اور آپ کے بالوں کی گروس میں اضافہ ہو تو جی اس ماس کو بنانے کے لیے ہم جو چیز لیں گے سب سے پہلے ہم لیں گے رائس اور رائس میں پروٹین ہوتا ہے جو آپ کے کیرٹین کا کام کرتا ہے بالوں میں کیرٹین کی بہت ضرورت ہوتی ہے بالوں کی سمودنس کے لیے بالوں کو سلکی سٹریٹ میں رکھنے کے لیے اور بالوں کے پیگمنٹ کو منٹین کرنے کے لیے ہم لیں گے 2 ٹیبل سپون کے قریب وائل رائس اور وائل رائس زبردست قسم کا افیکٹ کریں گے اس کا پیسٹ آپ کو بہت ہی نریشمنٹ پروائیڈ کرے گا آپ کے جو ہیرز ہیں انہیں سلکی اور سمودھ بنائے گا تو جی جو سیکنڈ انگریڈینٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے ہمارے پاس بینینہ اور بینینہ جو ہے یہ بھی بہت اچھا افیکٹ کرتا ہے آپ کے بالوں کی سٹریٹنس کے لیے آپ کے بالوں کی سمودھنس کے لیے اور آپ کے بالوں کو شائنی بنانے کے لیے اس کا بہت اچھا افیکٹ آتا ہے اس کے علاوہ یہ کلر کو بھی منٹین کرتا ہے جن لوگوں نے کیروٹین پریٹمنٹ لیتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ آپ کے بال کتنے زیادہ سلکی سمودھ اور شائنی ہو جاتے ہیں تو جب آپ ان دونوں کو مکس کر کے اس کا پیسٹ بنا کے اپنے سکیل پر اپلائے کریں گے تو جتنے بھی ایڈینڈرف کے پرابلم آ رہے ہیں جتنے بھی فنگس کے انفیکشنز آ رہے ہیں اور جتنے آپ کے بالوں کے اوپر پرابلم آ رہے ہیں یہ سارے ان کو ریکور کرے گا اور ایک ہیلڈی اور شائنی ہیئر آپ کو پروائیڈ کرے گا تو جی ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے آپ نے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لینا ہے آپ اس کے بیچ میں ہاف کپ کے قریب ملک ایٹ کر لیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے بلینڈ ہو جائے اور ایک پیسٹ سا بن جائے ان دونوں چیزوں کو ہم بلینڈر میں ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہم جو تیسرا انگریڈینٹ کریں گے وہ ہے جی ہاف انچ کے قریب ہمارے پاس انین اور انین بہت اچھے ایفیکٹ کرتا ہے ہیر کی گروہت کے لیے جتنے بھی سکیل پر ملکی ایٹ کر لینا ہے آپ کے قریب اور یہ دیکھیں جی آپ چاہیں تو قریب کے ساتھ بھی اس میں ملک ایٹ کر سکتے ہیں اور وڈاوڈ کرم بھی آپ에게 ملک کر سکتے ہیں آپ کو یقین کی ملک لینا ہے آپ نے ایک بانانہ لینا ہے 2 ڈایٹھز دیا � sesi لوگوں کو ہم سوچ پس چیل پس اکر انش کاchuss انسی تھی اب اچھے طریقے سے آپ کی ملک کر لینا ہے ایک پیسٹ ملک بنا ہے ایک پوپس بمایایا ہے جو اپنے اس کو سپرے پوٹل میں ایٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کو کو سٹرنڈ کر لینا ہے تاکہ جو ہارٹ پارٹیکلز ہیں وہ اس میں سے ریموو ہو جائیں اور آپ کا ایک لیکوٹ سا آپ کو مل جائے اگر آپ چاہیں تو اسے ململ کے کپڑے سے بھی چھان سکتے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے یا آپ کے سپری بوٹل میں کوئی ڈسٹربنس نہ کریں اور آرام سے آسانی کے ساتھ آپ کی جو سپری بوٹل ہے وہ اپنا کام کر سکے تو جی یہ زبردست قسم کا ایک ماسک تیار ہو گیا ہے آپ اس کے بیچ میں ایک فورت انگریڈینٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں زبردست قسم کا ایفیکٹ آتا ہے خاص طور پر جن لوگوں کو انفیکشن کا پرابلم آ رہا ہوتا ہے سکیلپ کے اوپر ایک بات ہے کہ اگر آپ انٹرنلی جن چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کے بالوں نے انٹرنلی گروہ کرنا ہوتا ہے اندر کی سائٹ سے آپ کے بال گروہ کرتے ہیں آپ کی ڈائیٹ جتنی اچھی ہوگی آپ کے بالوں اتنے اچھے ہوں گے آپ کے بالوں کی لیندھ میں بھی اضافہ ہوگا ان کی ہیلتھ میں بھی اضافہ ہوگا اور اگر آپ کے سکیلپ کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کے انفیکشن موجود ہیں یعنی کہ وہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کے فنگس بیکٹیریہ موجود ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ڈینڈرف ہو رہی ہے بعض وقت بہت زیادہ آئل آنے کی وجہ سے بھی آپ کے بالوں کا گرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے ہیر فال آپ کو سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ بلیڈنس آ جاتی ہے بالوں کے بیچ میں سکیلپ کے اوپر ڈیفرنٹ جگہ میں پیچز بن جاتے ہیں ہیر گر گر کے اور وہاں پہ بال ختم ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ آئلی سکن ہو جاتی ہے تو وہاں پہ بھی آپ کا جو فولیکل ہے وہ بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہیر تین ہو جاتے ہیں اور آپ کے ہیر کی گروتھ رک جاتی ہے اگر آپ ایکسٹرنلی یہ ماسک اپلائے کریں گے تو جتنے پرابلم ہیں یہ اس کو ریڈیوز کرے گا اور اگر ان ساری چیزوں کو آپ اپنے کھانے میں بھی استعمال کریں گے تو آپ کے انٹرنلی ہیر گروتھ ہوگی جس سے آپ کا بال بہت زیادہ لمبا ہوگا اور دو سے تین مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ ایکسٹریم قسم کا آپ کا ہیر گروتھ سٹارٹ ہو جائے گی تو جی اس میں جو ہم فورتھ انگریڈنٹ ایڈ کر رہے ہیں وہ ہے آلیو آئل اگر آپ چاہیں تو اپنے بالوں میں آلیو آئل بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو ریکوئرمنٹ ہوئے آپ کے بالوں میں اگر زیادہ ڈوائنس ہے تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے نہ صرف وہ فولیکل اوپن ہوں گے جو بلکل بند ہو چکے ہیں انفیکٹ یہ کہ جو ڈیڈ فولیکل ہے وہ بھی جو ہے اپنا کام کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور ان کے بیچ میں سے بھی ہیرز باہر آ جائیں گے تو جی ان سب چیزوں کے اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ چاہے تو اس کو اپنی سکیلپ پہ اپلائے کرے اور اپنے بالوں کی روٹ سے لیکر اپنے بالوں کے انڈ تک لے کریں تاکہ اچھے طریقے سے آپ کے پورے بالوں کو کور کر لے اور آپ کے بالوں کے اوپر اچھے طریقے سے پونے تک روٹ سے لے & ان کےے انڈ تک جنوں کو اسپلٹ ا�ڈ کا پروبلم آتا ہے وہ بھی اس سے سةکور ہو جائے جنوں کے بال بہت زیادہ فریزی ہیں وہ بھی اس کو ریکاور کر دے گا اور جن لوگوں کے بال بہت ہی زیادہ برائے رہتے ہیں یہ اس کو بھی ریکاور کرے گا اور جن لوگوں کی سکیلپ کے اوپر بہت ہی زیادہ ڈینڈرف موجود ہے یہ اس کو بھی ریکاور کرے گا ہفتے میں دو دفعہ آپ استعمال کرنا چاہے کر سکتے ہیں آپ اس کو ایک دفعہ ویکنڈ پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو لگانے کے بعد آپ نے اس کو آدھا گھنٹہ سے آپ نے دو گھنٹے تک آپ اس کو سٹے دے سکتے ہیں جتنا آپ ایزیلی اس کو اپنے سکیل پر رکھ سکے اور تھوڑی سی جو ایچنگ ہوگی وہ آپ کے جو ڈیٹ فولیکل ہے جو آپ کے کلوز پور ہو چکے ہیں کلوز فولیکل ہو چکے ہیں یہ اس کو اپن کرنے کے لیے ہوگا اس کے اپلیکیشن آپ کو بہت ہی انسٹینٹ اور اچھے ریزلٹ دے گی کوک ریزلٹ دے گی اور ایک ہی ہفتے کے استعمال سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بالوں میں بہت ہی زیادہ تھکنس میں اضافہ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کے بالوں کی ہیلتھ بھی منٹین ہوگی شائن بھی منٹین ہوگی اور آپ کے بالوں کی گروتھ میں بھی اضافہ ہوگا تو جی اپنے بالوں کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنے بالوں کو ڈیمیجی سے بچانے کے لیے اپنے بالوں کے انفیکشنز کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے بالوں کو ہمیشہ کے لیے شائنی بنانے کے لیے آپ اس ہیئر پیک کو استعمال کریں اپنے بالوں کے اوپر ہفتے میں ایک دفعہ آپ ضرور اکشکو اس کو استعمال کریں اور اس کو استعمال کرنے کے بعد اپنے اسے ایک گھنٹے تک آپ کو اسکو دے سکتے ہیں اس کے بعد اپنا کو ووچ کر لیں واش آپ کسی بھی شیم فن Perfect dia 발생 میں ہاسنے ک�� اس کے اوپر اسے اس کو ووش کریں اچھے طریقے وہاں کرنے کے بعد اپنے بالوں کو زیادہ between ان communism vir milder بالمارا سے اگر ہے اس کو یا بطور کریں وانٹ صافی FL程ہ بس کی د ہے اپنا خیمز کار PhD سے بھی ED'dے تہلچہ جائے اپنے کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی زبردست قسم کے آپ کے ہیئر جو ہیں وہ سلکی سموتھ ہو گئے ہیں شائننگ میں بھی اضافہ ہوا ہے اور آہستہ آہستہ اگر آپ اس کو تین مہینے ریگولر استعمال کریں گے تو آپ کے بالوں میں بہت زیادہ آپ کی گروتھ بھی بڑھے گی آپ کے بالوں میں شائننگ بھی آئے گی اور آپ کے بال بھی ہیلتی ہو جائیں گے ہیلتی بال میں یاد رکھے گا نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ